ہی گائز ویڈیو پہلے بنا چکی ہوں اور اس ویڈیو میں میں نے علف اور با بنانا سکھایا تھا با تا سا پا ایک ہی جیسے بند ہیں سب نکتوں کا فارق ہے اور میں نے علف بنانا سکھایا تھا ریویجن کناہ دیتی ہوں علف چار خط کا بنتا ہے اور با بنتی ہے دو تین پانچ سات نو گیار اپتی جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ایک باری وہ ویڈیو پلیز دیکھ لیں تو ہم نے وہ با سے بنانا سکھا تھا آج ہم علف سے بنانا سکھیں گے علف سے کیا کہ بنے گا لام علف لام نون اور تو ٹھیک ہے تو آج ہم یہی چار بنانا سکھیں گے وہی میرا سرکنٹے کا پین ہے جو کہ میں نے بنایا تھا اس کو میں نے تھوڑا شاپ کر لیا اس لئے پیپر مجھے چینز کرنے کی ضرورت پڑ گئی ٹھیک ہے کیونکہ قط تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہے موٹا پتلا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ میرا پین اور میری وہی پاؤٹن پین کی انگ جس کو میں نے تھوڑا سا پتلا کر لیا ہے گاڑی ہوتی ہے تو ٹھیک سے بندن نہیں پاتا پیپر آپ وہی لوگے ڈرائنگ پیپر کول بھی لے سکتے ہو جس میں انگ پھیلے نا میک شور کہ انگ نہ پھیلے ٹھیک ہے تو ٹھیک کریں گے انگ میں اور لام بنائیں گے لام کا علیف جو بنتا ہے وہ بنتا ہے پانچ کپنے اس کے بعد لام کا ڈھال آتا ہے ٹھیک ہے بنائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہوگئے یہاں تک پانچ کٹ کا علیف ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ ایک دو کٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ دو کٹ پہ پیٹ آتا ہے یہاں پہ لام کا ایک دو تین قط کا پیٹ آگے ٹھیک یہ ہو گئی لام اس کے بعد بناتے ہیں ہم لام علیف پچھ قط کا علیف دو قط کی اچھائے کے بعد دو قط کے آدھے پہ تین قط کا پیٹ ٹھیک پھر اس کے بعد بنائیں گے لام علیف ٹھیک اس کا جو علیف ہوتا ہے وہ بنے گا تین قط کے بعد اس کا ڈال لیں گے ٹھیک سب سے پہلے بنائیں گے اینگل لیں گے بھائی 65 ڈگری ٹھیک تین قط کا یہ اور اراؤنڈ ڈیڑھ قط کا یہ ہوتا ہے تین قط کا یہ علیف ڈیڑھ قط کا اراؤنڈ یہ علیف ہوتا ہے اس کے بعد ایک علیف اور بنتا ہے جس میں اس کے اور دوسرے والی علیف کے بیچ میں ایک علیف کا فاصلہ رکھتے ہیں اینگل لے لیں گے ٹھیک سمجھا ہے ٹھیک ہے یہ تین قط اور ایک اور آدھا قط اور ایک قط یہ اور آدھا قط اور یہ ہو گیا ٹھیک ہے ایک قط کا یہ لیں گے اور ایک ہی قط کا یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اور اس کے بیچ میں ایک علیف کا فاصلہ ہوگا ٹھیک ہے اب ہم بنائیں گے تو 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 کا جو علیف بنتا ہے وہ بھی چار قط کا ہوتا ہے ٹھیک ہے چار قط کا پہلے علیف بنا لیں یہ چار قط پہ نشان میں نے لگا کے رکھا ہوا ہے یہ چار قط ہے ٹھیک ہے پہلے چار قط کا علیف بنائیں گے سر قط کا علیف اس کے بعد ہم تو بنائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک یہ ہوتا ہے تو تو میں آلکہ سے شیپ دینا پڑتا ہی چھو ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے ایک قط ٹھیک ہے اور یہ جو اسپیس ہوتا ہے ہمارا یہ بھی ایک ہی قط کا ہوتا ہے اندر کا اسپیس بھی ایک قط کا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے یہ جو نوک نکلی ہوئی ہے یہ اس کی آدھا قط کی ہوتا ہے آدھا قط ٹھیک ہے اب بنائیں گے ہم نون تو نون کیسے بناتے ہیں نون بنتا ہے دھائی قط کا پہلے علیف بنائیں گے دھائی قط کا علیف مطلب دھائی قط یہاں تک آئے گا ایک دو اور آدھا قط یہ آگیا ٹھیک ہے تو بنائیں گے پہلے علیف پہلے آپ علیف بناؤ سکسٹی فائب ڈگری کا انگل لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد نون کا ڈال لیں گے یہ علیف لی آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بن گے ہم نونمار رمائش کر لیں ٹھیک ہے یہ لیں گے ایک اور دو قط دو قط کے آدھے پہ ایک قط دو قط اور تین قط کا پیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک قط اور اراؤنڈ ڈیڑھ قط کی یہ اس کی نوک ہوتی ہے اور ہم نے آدھے کو کیا بتایا تھا ڈھائی قط کا علیف ہمارا یہاں تک ہتم ہوگا ہے تو لام کتنا تھا پانچ قط کا علیف اس کے بعد ڈھائی پانچ قط کا علیف اس کے بعد ڈھائی اور دو قط پہ ہمارا تین قط کا پیٹ لام کا اس کا علیف ہوں گا ہمارا تین قط کا اس کے بعد ڈیڑھ قط کا ڈھال اس کے بعد بیچ میں ایک علیف کا فاصلہ چھوڑ کے ایک علیف اور یہاں پر ایک قط یہاں پر میگرمنٹ ضروری ہے خوبصورتی کے لئے اس میں چار قط کا علیف پھر اس کے بعد توم ٹھیک ہے ایک قط ایک قط اور آدھا قط اور ایک ہی قط کا بیچ میں فاصلہ لیں گے سمجھے یہ نون ہے نون کتنا دھائی قط کا یہ علیف دو قط کی گہرائی پہ تین قط کا پیٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیڑھ قط ٹھیک ہے سمجھایا سب کو تو آج ہم نے کیا بنانا سیکھا آج ہم نے بنانا سیکھا لام لاملیف تو اور اگلی ویڈیو میں میں آپ سے با سے بننے والے کچھ اور حروف جو ہیں ان کو بنانا بتاؤں گے ٹھیک ہے با سے تو ابھی ہم نے صرف با ہی بنانا سیکھا لیکن اگلی ویڈیو میں ہم اور بھی بنانا سیکھیں ٹھیک ہے آپ پریکٹس کرتے رہو ٹھیک ہے بائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بائی ٹھیک ہے بائی